الیکٹرک کا حال میں کٹھن دور سے گزر رہا ہے جہاں برینڈ کو بکری کے بعد کی خراب سیوہ کے لیے آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمپنی اب دیش بھر میں اپنے بکری کے بعد سرویس نیٹوک کو بہتر بنانے اور بڑھانے پر ویچار کر رہی ہے خبر کی ایکسلوسیف ڈیٹیل لے کر موجود ہے میرے سے ہوگی سمیر دکشت جی سمیر بتائیں لگاتار اولا کو لے کر خبروں کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اگلے دو سے تین مہینے میں ایک ہزار پہنچائے جا سکے اور دو ہزار پچیس کے انت تک جو سرویس سینٹر نیٹوک ہے اس کو پانچ ہزار یا اسے زیادہ تک لے جائے جا سکے تو یہ ایک بڑا روڈ میپ لے کر کے اب اولا الیکٹرک کام کر رہی ہے یہی نہیں اولا الیکٹرک کی یہ بھی کوشش ہے حالانکہ انہوں نے پروگرام بھی انہوں کیا تھا کہ ایک دن میں وہ اولا کسٹمرز کو جو ان کے پاس ای وی گاڑی ہے اگر کوئی دکت ہے تو ایک دن میں وہ ٹھیک کر کے دیں گے اور اگر ایسا وہ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے ای وز میں جروری مدد مہیا کرائیں گے لیکن اس ایک دن کا جو پرامس اولا الیکٹرک نے کیا اس کے لیے انہیں تیکنیشنز کی ضرورت ہے اور تیکنیشنز کی یہ بڑی سنکھیا کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ لوگوں کو وہ ٹرین کریں گے تاکہ وہ ای وی گاڑیوں کو درست کر پائیں یہ بھی ان کے روڈ میپ میں شامل ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اولا الیکٹرک یہ دیکھ رہا ہے کہ جو نقصان ان کو حال کے سمیے میں ہوا اس کے بھرپائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سیلز نیٹورک کو بھی بڑھائیں بکری کو بھی بڑھائیں اور اس کے لیے اولا الیکٹرک آپ ٹیر ٹو ٹیر ٹری شہروں میں فوکس کر رہا ہے وہاں پر اپنا سیلز اور آفٹر سیلز نیٹورک کو وہ ایمپروو کرنا چاہتا ہے ایکسپینڈ کرنا چاہتا بڑھائیں جائے اور جو ابھی کی جو دکتیں ہیں ان کو جلد سے جلد درست کیا جا سکے انہی سب کارڈوں کو چلتے ہیں اولا الیکٹرک کو شوک آس نوٹیس بھی جاری کیا گیا تھا جس میں اس نے کہا کہ 99% سے زیادہ پرابلم کو انہیں ایڈرس کیا ہے حالانکہ سرکار ابھی ان دعووں کی جانچ کر رہی ہے لیکن اولا الیکٹرک کی کوشش یہ ہے کہ اگر مارکٹ میں بنے رہنا ہے اور چھوی کو صدھارنا ہے تو آفٹر سیلز سروس نیٹورک کو درست کرنا ہوگا اور اس دشا میں کام کیا جا رہا ہے سمیش شکریہ پوری ریٹیز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے